اسلام علیکم ویورز میں ہوں حلیمہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیمہ فوڈ این فلیور آج حلیمہ خان آپ کو سیر کروانے جاری ہے سی بی ڈویجن کی جو کہ بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر اور پاکستان کا گرم ترین علاقہ ہے نہ صرف پاکستان کا بلکہ ایشیا کے گرم ترین علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اسے ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے نہ صرف یہ اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ سبی کے تاریخی ملے کی وجہ سے بھی اسے وجہ شورت حاصل ہے تو یہ میری ویڈیو کا پہلا ڈران چھوٹ ہے جو کہ میں اپنے چینل پہ آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں تو میری شہر کے فضائی مناظر کو آپ انجوائے کریں اور آج میں آپ کو سیر کرواؤں گی ناری گاج ڈیم کی اور دکھاؤں گی کہ وہاں کے مناظر کیسے ہیں اور لوگ وہاں پر تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں تو کس طرح کے موسمی حالات اور پانی کی کنڈیشن وہاں پہ کیا ہوتی ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اسے سکپ مت کیجئے گا اور اگر آپ کو بلوچستان سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور اپنے فرینڈ اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے تو آئیے آج کی ویڈیو کو انجوائے کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں خوبصورت مناظر سے جو کہ ناری گاج ڈیم کے میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہی ہوں تو لیٹس انجوائے دے ویڈیو جب ہم ناری گاج کے لیے روانہ ہوئے تو موسم بہت ہی سوہانہ ہو رہا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف سبزہ ہے اور آسمان پہ سورج کی زردی پھیلی ہوئی تھی جو کہ بارش کے بعد کے بہت ہی خوبصورت سے مناظر تھے اور میں نے انہیں کیمرے میں کیپچر کر لیا تھا ناری گاج ہمارے دھر سے تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیف پہ ہے اور یہاں کا پانی جو ہے پورے سبی ڈویجن کو سپلائی کیا جاتا ہے آپاشی کے لیے بھی اور جو ہے یہاں کے پینے کی جو ضروریات ہیں وہ بھی اس ڈیم سے پوری کی جاتی ہیں تو یہ ڈیم کافی عرصے پرانا ہے اور یہاں پر جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس کا پانی جو ہے وہ کافی گدلہ ہو جاتا ہے ادر وائز اس کا پانی بہت شفاف اور میٹھا ہے تو ہم یہاں پر ہر سال جاتے ہیں گھومتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور پاکستان کے دوسرے علاقوں سے بھی کافی سارے لوگ یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں موسیقی جب بہت شکیشن موسیقی 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 یہاں پکنک کے لئے آنے والے لوگوں کا رش لگا رہتا ہے اور اسپیشلی ویکنڈ اور سنڈے پہ تو یہاں پہ کافی سارا رش ہوتا ہے لوگ یہاں اپنے مسروفیات میں سے ٹائم نکال کر تفریہ کے لئے آتے ہیں اور لوگوں کی شوق کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں پر حکومت پاکستان کی طرف سے ایک بچوں کے لئے پارک بھی بنایا گیا ہے اور یہاں کا پانی جو ہے پلکل شفاف ہے لوگ جو یہاں پکنک کرنے آتے ہیں اور سردی کا موسم ہوتا ہے تو بون فائر کا بھی یہاں پہ اندزام کیا جاتا ہے چائے بنائی جاتی ہے اور مختلف کھانوں سے جو ہے لطف اندوس ہوا جاتا ہے تو ہم نے بھی جی یہاں پہ چائے بنائی تھی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لکڑیوں پہ بنائی ہوئی چائے کا فلیور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ پتی چائے جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور اب اسے سرف کیا جائے گا کھانا بھی یہاں پہ بنایا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے کیونکہ ہم آئے تھے یہاں پر تھوڑی دیر کے انجوائمنٹ کے لئے اور وقت بھی ہو چکا تھا شام کا تو یہاں پر صرف جو ہے چائے سے جو ہے ہم لطف اندوس ہوئے تھے اور چائے پکائی گئی تھی جی یہاں لکڑیوں کی آگ پہ جو کہ بہت ہی مزیدار سی تیار ہوئی تھی اور شام کا وقت تھا اور بچے جو ہے یہاں کے بنے ہوئے پارک میں سوئنگز پہ جو ہے انجوائے کر رہے تھے اور رات کے وقت یہاں کا بیتا ہوا پانی جو ہے ایک خوبصورت سا منظر پیش کرتا ہے اور سردی کی وجہ سے چٹھڑتے ہوئے ہم کمام لوگ جو ہے آگ کے ارگرد بیٹھ گئے تھے لیکن جب ہم گھر سے روانہ ہوئے تھے تو کچھ خوبصورت سے مناظر بھی ہماری نظروں سے گزرے لوگوں کی یہاں پہ فصلیں لگی ہوئی تھی اور وہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی ہریالی تو ویسے ہی آنکھوں کو بہت بھاتی ہے تو مجھے یہ منظر بہت ہی پیارا لگا اور یہاں جو زمینوں کو پانی لگایا جاتا ہے وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سا منظر پیش کر رہا تھا آپ ہی اسے دیکھئے انجوائے کیجئے اور دیکھئے کہ بلوچستان میں رہنے والے لوگ کس طرح سے کھیتی باڑی کرتے ہیں اور کس ذریعے کے رو جو ہے وہ اپنی فصلوں کو پانی لگاتے ہیں تو موسم جو ہے بہت ہی زیادہ ونڈی سا ہو گیا تھا یہاں پہ اور ہوا چل رہی تھی کافی زوروں پہ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لہلہ ہاتی ہوئی فصلیں اور یہ سبزہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا موسیقی کچھ کا پانی جب ڈیم سے نکل کر وادی بولان کے پتھروں سے ٹکراتا ہے تو یہ بہتا ہوا پانی ایک خوبصورت سی آواز بناتا ہے اور قدرت کی بڑائی کی بہت ہی خوبصورت تعریف کر رہا ہوتا ہے یہ شفاف پانی اور اس کے بہاؤ کا انداز اور اس کی آواز کانوں کو بہت ہی لبھاتی ہے اور آنکھوں کو فرد بکشتی ہے تو اس لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنا ٹائم یہاں پر سپینڈ کرتے ہیں مجھے تو یہاں آنا اور یہاں کے ان قدرتی مناظر میں کھو جانا بہت ہی پسند ہے جتنی خوبصورت وادی یہ اس وقت لگ رہی ہوتی ہے بارش کے دنوں میں یہاں پر آ کے دل دہل سجاتا ہے کیونکہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو پہاڑوں سے آنے والا پانی اپنے ساتھ ساتھ پہاڑی مٹی بھی بہا کے لے آتا ہے اور یہ ساف شفاف پانی جو کہ یہاں آنکھوں کو بھلا لگ رہا ہوتا ہے لیکن بارشوں کے موسم میں یہی پانی مٹی سے گدلہ ہو چکا ہوتا ہے جیسے کہ گزشتہ دنوں آنے والے سیلاب نے جس طرح پاکستان کے تلو ارز میں تباہی مچائی ہوئی تھی یہاں بھی سیلابی ریلوں نے بہت ہی خوفناک سی صورتحال بنا دی تھی تو یہ اس وقت کے مناظر ہیں جب یہاں سے سیلابی ریلہ گزر رہا تھا اور یہ پانی بلکل مٹی سے بھرا ہوا تھا اور پہاڑی مٹی جو بہا کی یہ اپنے ساتھ لائیا تھا تو جو شفاف پانی میں آپ کو سٹارٹنگ میں ویڈیو کے دکھا چکی ہوں یہ وہی پانی ہے لیکن سیلاب نے یہاں پہ جو تباہ کاریاں مچائیں تو یہاں کے ڈیم میں بھی بہت ہی توہیانی آگئی تھی اور قریب تھا اور کہ یہاں پہ جو ہے اس ڈیم کو ٹوٹنے کا بھی خطرہ تھا لیکن اللہ کے کرم سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور لوگوں کی دعاوں سے جو ہے یہ ڈیم سلامت ہے آج بھی امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ناری گیج ڈیم کیسا لگا تو شام ہو چکی تھی ہم چل پڑے تھے جی دوبارہ واپسی کی طرف اپنے گھر کے لیے اور یہاں پہ شام کافی ہونے کے بعد جو ہے اللاؤ بھی نہیں ہے رکھنا یہاں پہ ایف سی الکار ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں کہ اب آپ جو ہے اپنے گھروں کو نکل جائیے واپس اور یہاں پہ ٹائمنگ ہوتی ہے پانچ یا چھے بجے کے بعد جو ہے یہاں پر لوگوں کا جانا علاؤ نہیں ہے تو ہم بھی اپنے گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں اسی کے ساتھ جی حلیمہ خان کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ رگے بان اور ٹینکس پر وارچنگ